سو دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلدید پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر یوسف بچکانہ کی بات جو میں ختم کرنا چاہتا تھا کہ اب یہ کوئی نیا قطعہ شروع کیا جائے لیکن جیسے جیسے میں ان ڈیکارڈز کو سنتا ہوں بار بار دوبارہ تیسری بار تو کچھ ایسی باتیں نکل کے آ جاتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو جرور بتانی چاہیے تو ایسے ہی پچھلے دو دن سے سنتے سنتے مجھے کافی پرانی ایک ریکارڈنگ ملی جس میں یوسف بچکانہ نے ہنیو کڑھا والا کے ملڈر کا ذکر کیا ہے اور ایک سنجیدت کی اس میں جو بات چیت ہوئی اس کا ذکر کیا ہے آپ سنجیدت اپنے ہم میں بہت بڑا نام ہے بامبلات میں اس کے اوپر کیس چلا بامبلات کا احتیار رکھنے کا لیکن چھوٹا کیس چلا پورا جو کانسپریسٹی کیس تھا اس کے علاوہ اس کے اوپر صرف آمز ایٹ کے نیچے کیس چلا ٹادا کا کیس ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا تو خیر وہ باتیں تو نہیں ہوئی ہیں لیکن ہنیو کڑھا والا کی سٹیٹمنٹ پہ سجیدت کی انوارمنٹ بامبلات میں سامنے آئی تھی اور جب چھوٹا راجن نے بامبلات کے کیوز کو مارنا شروع کیا ان میں سے ایک ہنیو کڑھا والا تھا اور سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا قتل جو ہوا ہے مرڈر ہوا ہے چھوٹا راجن کی طرف سے جو یوسف بچکانہ کا کہنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اس نے کیا تھا لیکن اس ویڈیو میں اس آڈیو میں اس بات کا خلاصہ ہوتا ہے کہ وہ قتل اس کے اپنے ہی بھائی نے چھوٹا راجن کو سپاری دے کے کروایا تھا مطلب مامبلات کے اکیوز کو مارنے کے پیچھے کہیں نہ کہیں پیسہ کمانے کا مقصد بھی تھا ایسی ہی بات ایک پہلے ویڈیو میں آڈیو میں یوسف بچکانہ نے کہی تھی کہ جب میں کسی آدمی کو مارنے وہاں پہ کھڑا تھا ابھی میرے سامنے کھڑا تھا تو چھوٹا راجن نے بول دیا اس کو جانے دو ابھی مت مارو ہماری اس سے بات چیت ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ جو دیش فریم کی بات تھی لوگوں کو مارنے کی اس کے پیچھے پیسہ کمانا بھی ایک مقصد تھا اس کی بات یوسف بچکانہ نے آج کی ہے آنے والے جنوں میں کہی موقع ملا تو اس میں کافی سارے لوز اینڈز ہیں بہت بڑی کہانی بن کے آ سکتی ہے اگر میری دوبارہ کبھی موقع ملا یوسف بچکانہ سے بات کرنے کا تو میں اس سے جرور بات کروں گا کہ اس پورے جو کریا کانت تھا دیش دروہی لوگوں کو مارنے کا جو ایک بیڑا چھوٹا راجن اور اس کے ساتھیوں نے اٹھایا تھا اس کے پیچھے اور کیا کیا مقصد تھے تو اسو بہت سے خلات سے ہو رہے ہیں جو مجھے لگا کہ آپ کی نظر کرنے چاہیے تو ایک قصہ یوسف کی زبانی آپ آج سنیے اور کس طرح اس پورے کیس میں حریف کڑا بارا کیس میں سنجے دت کا کیا رول تھا یوسف بچکانہ بہت سیدھے شبتوں سے کہتا ہے کہ سنجے دت چھوٹا راجن گینگ اور داؤد گینگ دی کمپنی اور سی آر کمپنی دونوں کے قریب تھا دونوں سے اس کے اچھے رشتے تھے اور جب ہم بات کرتے ہیں انڈر والڈ اور بولی وڈ کے رشتوں کی تو اس قڑی میں یہ کھلاتا اپنے آپ میں بہت اہم ہو جاتا ہے تو یہ آج کی پوری ویڈیو آپ جرور سنیے اس میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ انڈر والڈ میں پیسے کے لیے مالڈر کیسے ہوتے ہیں اور ان مالڈر سے پھر پیسہ اور پیسہ کیسے کمائی جاتا ہے تو بہت انٹریسٹنگ آڈیو ہے آپ جرور سنیے آنے والے دنوں میں اور کسے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوگے تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ یہ شرش شکتی نے متفرائے کو سپاری دیا کہ تو ہنڈل کر رہی ہے میٹر یہ میٹر جب اس نے بیلڈر صوبہ راجو کو پون کیا تو بیلڈر صوبہ راجو نے اس کو گالی دیا اور بیلڈر صوبہ راجو اتنا بڑا آدمی تھا کہ پوچھنے کے ادنے سمجھے اور اس کی سپاری دینے والا ہری قوڈیس رم کا نام سننے گیا قوڈیس رم قوڈیس رم آتی ہے ایک دارو سمجھے اس کا مالک ہری قوڈیس اس کا اور بیلڈر صوبہ راجو کا ڈیسپوٹ تھا سمجھے اس کی قوڈیس رم پہ اس کی قوڈیس روپے کی پروپیٹی ابھی تو بہت 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 بڑے ٹاور بن گیا ادھر اور مطپا رائن ہی بنوایا ادھر سمجھے تو یہ چیز تھی تو جب اس نے کیا کہا شرط شرطی کو بتائے بھی گر اس نے کیا کہا روی پوزاری سے کانٹیک کر کے سمجھے اب اس ٹیم پہ میں بیٹا ہوا تھا چھوٹا راجو کے پر اٹیک ہو گیا تھا چودہ سیکٹیمبر کو بینکوگ میں تو اس کا ریوینج کے لیے میں بیٹا ہوا تھا تو اس ٹیم پہ میرے کو گروہ سارم کا پون آیا پون آنے کے بعد میں کانٹیک ہوا کانٹیک ہونے کے بعد میں گروہ سارم نے بولا کہ روی جیسا بولتا ہے وہیسا سن سمجھے تو مولا اٹھکی کے مولا کوئی بات نہیں بولے چھوٹا راجو کی جس نے انفرمیشن دیا تھا وہ آدمی بھی ایدھر ہے بینگلور میں اس کو مارنے کا ہے سمجھے تو ان لوگ نے میرے کو جھوٹ بولے سمجھے جھوٹ بولنے کے بعد میں ان لوگ نے میرے کو چلو خیر ہو جو بھی یہ تھا سچتا کہ جھوٹتا ہو جانے تو میرے کو تو ریوینج لینے کا تھا آرڈر ہو گیا میرے کو تو مارنے ہی تھا تو ان لوگ نے میرے کو پورا ایک پہلے ایک ایک اوڈی سیون نائن ایم ایم کا سامان وہ سٹیٹسمنٹ بھی آپ مانگائیں گے تو وہ سٹیٹسمنٹ میں بھی رہے گا مل جائے گا آپ کو یہ سب چیز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے میرے کو ایک اوڈی سیون بھیجے ایک اوڈی سیون کے راؤنڈ جو تھے وہ نہیں تھے وہ فور فائ کے راؤنڈ سے چار سو پچھمن کا جو سامان آتا ہے نا ڈیفرینٹ راؤنڈ جلتی سے بھیج دیا پھر ایک اوڈی سیون ریٹن دینے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں نائن ایم ایم کار تھاڈی ایٹ کا سامان دیئے ہم لوگ نے گئے بیلڈر سوبر راجو کو مارے اور ہیپی نیئر بولے اس کو اس کے بیٹے لوگ کو دونوں کو ہیپی نیئر بول کے وہاں سے نکلے کم سے کم دس کلومیٹر رینج تک کے فائرنگ کیے پبلک اور پبلک اور پولیس کے ساتھ میں دس کلومیٹر تک اور ہم لوگ ادھر سے اس کے پول رہے نکل گئے وہاں سے سمجھے اب بھائی اس کے بعد میں اکبر لالا کا اس کا اس کا چار پنچ مٹر بمبئی میں چھوٹا راجن کے بولنے پہ کیا میں نے ہنیف کڑوالا کا کیا ساتھ پیوری کو سمجھے اچھا ہنیف کڑوالا کی تم کو مین سٹوری بتانا چاہتا تھا میں سمجھے ہنیف کڑوالا کی جو اس کو مارا گیا میں تو اس کو 93 بلاسٹ کے ساب سے مارا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر جو چیز ہوئی ہے سمجھے اس کی ہنیف کڑوالا کی سپاری خود فاروق توا والے نے دیا اپنے اس کے سگے بھائی نے سمجھے یہ بات گروس آٹم اور روحی پوزادی بعد میں میرے کو معلوم پڑا کہ یہ میٹر ہے پروپٹی کے لئے روحی پوزادی نے گروس آٹم نے کیا اسٹیٹمنٹ دیئے کہ ہم لوگ بھی چھوٹا راجہ نہیں نہیں ہم لوگ بھی ہنیف کڑوالا کو مار سکتے ہیں 93 بلاسٹ والے کو مار سکتے ہیں سمجھے یہ یہ کھلاسہ کر دیا ہنیف کڑوالا کا اس میں فاروق لادا انوال تھا وہ مرڈر کے اندر سمجھے مارا میں نے 93 بلاسٹ کے ساب سے دیز روئی کے ساب سے بینیفیٹ ان لوگ کو سپاری کا مل گیا وہ تو مجھے پتہ نہیں تھا بیلڈر سپار آجو کو مارنے کے بعد میں میرے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اسٹی کڑوال کا مہٹر ہے جس میں مارے جب پیپر میں ڈکلر ہوا روی کی میری انبن ہو گئی انبن ہونے کے بعد میں بہت سالوں تک کہ ہم لوگ نے بارہ سال روی نے اور میں نے اور گروس آٹم نے بات نہیں کی سمجھے پھر جب میری بات ہوئی تو یہ مرانی کے میٹر میں بات ہوئی جبکہ کچھ رو کے آفیزر لوگ کوٹ میں آکے میرے کو ملے بات چیئے بات کرنے کے بعد میں سمجھا ہے اور اس میں یہ عبید ریڈیو علا اور لوگ سب نے مل کے میرے کو سمجھا کہ پھر روی کی میری بات چیت کروا سمجھے بات چیت ہونے کے بعد میں پھر وہ کیا ہے اور مرانی مرانی کا جو بھی بات کے بعد میں اب پھر مدے پہ آتے ہیں سزا کی شرش 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 روی 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 مروا دیا دس دس کلومیٹر کے رنج میں ہم لوگ اسکیپ ہو گئے اسکیپ ہونے کے بعد میں پھر بمبی میں ہنیف کڑا کو مار دیا اگبار لالا کو مار دیا دنیا برکا کر دیا میں ہونے کے بات بھی چھوٹا راجن کے ٹچ میں تھا چھوٹا راجن نے میرے کو انڈونیسیا کی ٹکٹ بھی جا بھولے کہ آجا تو انڈونیسیا آجا انڈونیسیا میں آکے جدر میں ہوں ادھر آجنا میں آکے لاؤں سمجھے تو میرے پاس رہے انڈیا میں رہے تو تر کو کانٹر کر دیں گے میرے کو پکڑا گیا انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ دلی انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ دکھایا گیا بس ٹین پہ سمجھے ACP راجبیل سنگھ نے میرے کو پکڑے اور کیس کوئی بھی ڈالی نہیں چاہتے تو ڈبلی پاسپورٹ کا بہت سکتے تھے لیکن ACP راجبیل سنگھ خود ایک بیش بکت آفیزر تھے سمجھے اور ان کی بھی دشمنی چالتی ان کی وائک خاندان کی دشمنی چالتی ان کی ACP راجبیل سنگھ جی جی ہاں تو انہوں نے میرے کو دیکھے کہ بولے تُو بمبا جائے گا چھوڑی آئے گا تیر کو میں ادھر کوئی بھی کیس ڈالتا نہیں فرید تانش آیا فورا بینک کوک سے ڈیریک آیا میرے سے ملنے کے لیے دلی دلی کے اندر پھر لوگ نے میڈیا آؤٹ کیے جیل نمبر تین ٹیار جیل میں ڈال دی پھر وہاں پہ میرے پہ ملیٹین اٹک ہوا عبدال گرور مولانا جلانی اسپاک آسیف چار جن نے میرے اٹک کر دی میرا گلہ دبا دی میرے مو میں املی ڈال کے میری زبان کو خیز دی تاکہ ایسے اتنا ماری تھے میرے کو آکسیجن دے میرا چھاتی دبا کے میری سانس لائی گئی سمجھ یہ ہو گیا اب شرشتی بڑھ گیا کہ مردل ہو گئی شرشتی کی مردل گئی ٹھیک ہے اب یہ دیس پوڑ ہو گئی گیا جاتا تا مردل انجو کرنے کے لئے دوبائی دوبائی سے جب بینکوک کی فلائٹ سے یہ آر 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 خود اس نے شرشتی نمو تپرائی کی انتر پول کو انفرمیشن دے اس کو آرسٹ کرا دیا اور اس کو دوبائی سے انڈیا ڈیپورٹ کر دیا بیلڈر سوبر آجو کیس میں آر پھر 2002 میں میں آرسٹ ہو میں جولائی میں آرسٹ ہوا سمجھ پھر اندر آئے ہم لوگ بہت اچھی دوستی ہو گئی خانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ایک دوسرے کا شہد آجو کیا بچکان 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 بلے آپ بچکان بچکان نام بچکان 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 بلنے کس کو نہیں آتا تھا تو بچکان 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 کرتے کرتے بچہ خان ہو گیا ہوا اس طرح سے وہ بچہ خان نام ہو گیا کرناڑکا کے اندر میں سمجھے اب مطبع رائے کی میری ہو گئی پھر وہ کچھ انبن ہو گئی پیسے کے معاملے میں لے کے مطبع رائے کو لافہ مار دیا میں نے اور مطبع رائے کو ڈڑھ تھا کہ اگر یوسف بچکانہ چھوٹ گیا پورے کرناڑک میں پوری راجن کمپنی کو لائے گیا اور جو اس کا ڈریم تھا وہ ڈریم اس کا کبھی پورا نہیں ہوئے گا کیونکہ ڈال نمبر 1 بننا تھا اس کو اور میرے کو ڈال نمبر 1 بننا تھا کرناڑکا کا اس وجہ سے اس نے جج کو پیسہ دے کے پابلک پروسیکوٹر کو پیسہ دے کے یہاں تک کہ پولیس بھی ملی ہوئی تھی مطبع رائے کو سیپ کر کے باہر نکالنے میں اور مجھے سزا کروانے میں نے سندھے چلو ٹھیک ہے بھائی دو ازار چار میں تیرہ تیرہ اپریل دو ازار چار میں میرے کو کنوکشن لائف کنوکشن دے دیا وان ٹوینٹی بھی میں کنوکشن نہیں سیمپل لائف ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس جیل سے میرے کو کیسے نکالا گیا بینگلور جیل سے میرے کو میسو جیل کیسے ٹرانسپر کرائے گیا سزا لگنے سے پہلے میں نے مطبع رائے کو لافہ مار دیا ٹھیک ہے مطبع رائے کو میری طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ پوری جیل اس کی فیور میں اگر بچہ یوسف کو ادھر ادھر سزا ہو گئی سمجھے تو پوری جیل اس کے اوپر ایٹیک کر دے گی مطبع رائے کے اوپر اس کے لیے اس نے کیا شریعت رچہ میرے اوپر کہ اس نے ایک آئی جی کو لیٹر لکھا گوٹ لیٹر کہ یوسف بچ کا نا عبدالکریم تیلگی ادھر آیا تھا عبدالکریم تیلگی بھی بینگلو جیل میں تھا جب پردیپ ساون صاحب بی سی پی تھے ٹرائیم یونٹ کے جو تیلگی کیس میں بھی آریسٹ ہو چکے ہیں بی سی پی پردیپ ساون صاحب سمجھے پردیپ ساون صاحب نے اس کو کیا میسیز دیئے تھے میرا خاص آدمی بینگلو جیل میں ہے تیرے کو کچھ بھی پرابلم رائے گا تو اس کو بھولنا عیسو بچکانا میرا نام دے کے تیلگی کو بھیجے تھے تیلگی کی میری ملاقات ہوئی وہ میں نیچے کے سل میں تھا وہ اوپر کے سل میں تھا ہاؤسپٹل میں تو اس کی میری اچھی دوستی ہو گئی تیلگی کی تو تیلگی نے بتایا کہ پردیپ ساون صاحب بی سی پی پردیپ ساون صاحب نے آپ کے بارے میں بہت تاریف کیا بلے کہ کچھ بھی رہے گا تو ان سے شیئر کر لینا سمجھے اور میرے کو جس دل تیلگی ملا میرے کو آہٹ لاک روپے دیا تیلگی نے جیل میں مغرا کے ایسے خوشی میں خوشی سے بلے کہ بھائی یہ رکھو خرچے کے لیے میں اور بھی کرواتا ہوں ساون صاحب کے آپ ادنم خاص ہیں ان کا موہ رکھ کے میں دے رہا ہوں یہ رکھی آپ اس نے دیا یہ بات معلوم پڑی متپارائی کو تو متپارائی بولا اچھا ہے بولے بات کرتے ہیں تمہارا اچھا ہو رہے تو ہم کو کیا ہم تو چاہتا ہی ہے متپارائی میرے کو کیا بول رہا تھا معلوم ہے اچھا متپارائی کا کان بھرنا چھوکرے لوگ نے کئیسا دشمنی کی وجہ کیا متپارائی اور میں تو اس کو انہا بولتا تھا میں متپارائی کو ساتھ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے کھانا کھاتے تھے تو اس نے متپارائی نے ہم لوگ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے ہوئے سب لوگ اس نے کیا بولا کہ ارے بچہ کھان اگر ہم کو پہلے ملتے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے خیر ابھی تو ہم بھڑھا ہو گیا ہے سمجھے ہمارا سیٹ پہ آپ بیٹھو سمجھے ہمارا سیٹ پہ آپ بیٹھو اور آپ ہینڈل کرو ہم آپ کو فارن کنٹری میں بیٹھاتا ہے اور ہم ہی نمبر دے گا ہم ہی سب کچھ کرے گا اور سٹلمنٹ بھی ہم ہی کرا کے دے گا سمجھے سکسٹی پرسنٹ میں لے گا پورٹی پرسنٹ تم اور تمہارے چھوکرے لوگ کو کمپنی کو دیکھ لینا دوں ایسا سب لوگ کے ساتھ میں بڑھ کے یہ بات ہو گیا تو اس تیم پہ میرے موگ سے تھوڑا ایک ایٹیٹوڈ والی بات نکل گئی بولا انہ جب سب کچھ میرے کو ہی کرنا ہے سمجھے متفرائی کو بولا میں کہ سب کچھ میرے کو ہی کرنا ہے سمجھے اور میں اور اس پہ سے آپ سکسٹی پرسنٹ لیں گے میرے کو پورٹی پرسنٹ دیں گے تو جب میرا ہی نام یوز ہوگا تو انہا ایسا کیسے چلے گا میں چھوکرے لوگ کو اور کمپنی کو کیسے سمجھے سمجھے چھوکرے لوگ کو ایک تو وہ بات اس کو متفرائی کو ہٹ ہو گئی کہ میری بات کو اس نے کاٹ دیا اور چھوکرے لوگ بولے کہ بھائی ابھی سے آپ کی بات کو کاٹ رہا ہے تو یہ اوپر بیٹنے کے بعد تو آپ کو گنتی میں بھی نہیں لے گا یہ دو وجہ تھی ایک نمبر ون ڈان مننے کی اور دوسری یہ وجہ تھی کہ متفرائی کو میں نے یہ ورڈ بول دیا کہ سشٹی پرسنٹ میں تم تو کیوں ہو سمجھے یہ میری گلتی ہو گئی کہ اوڈر وہ ٹاپک میں بات چیت میں گلتی ہو گئی وہ اس نے دل پہ لے لیا دل پہ لینے کے بعد میں اس کو مارا مارنے کے بعد میں تلگی کا میٹر آیا تلگی سے بات کیا اور جب میں نے اس کو مارنے کے بعد میں متفرائی کو مارنے کے بعد میں متفرائی نے ایک گھت لیٹر لکھا آئی جی کو کہ ڈی سی پی پردیپ ساون ساہب آریشت ہو چکے تھے آریشت ہونے وہاں لیتے ہیں سمجھے کہ ڈی سی پی پردیپ ساون سے پانچ کڑو روپے کی سپاری لیا اسو بچکانے نے اور اس کو مارنے کے لیے جیل میں ایک اے پورٹی سیوین اور بم مانگا رہا ہے اور وہ آئی جی کا نام تھا جیل آئی جی کا نام تھا وائی ایس راؤ اور یہ بات ہے چھے جولائی 2014 کی چھے جنوری چھے جنوری 2004 کی سالو ٹھیک ہے میں بھر اپنے روم میں بیٹھا ہوا ہوں چان موبل میرے پاس رکھے ہوئے ہیں میں بات کر رہا ہوں بات کرنے کے ڈیم پہ سڈنلی ایک کولیس والا بھاگ کے آتا ہے بھولتا ہے بھائی جیسے اس نے بھائی بھولا میں نے چاروں موبل اٹھا گیا چپا دیا سمجھے ہیں ایسا کچھ تھا نہیں لیکن میں نے موبل اٹھا گیا چھپا دیا لوگ نے پورا رات کے تین بہی دکھے میرے روم کی سرچنگ کیا اس میں آئی جی و آئی ایس راو کم سے کم دیر ہزار پولیس نے پوری بیلڈنگ پورا تیتر بیتر کر دی سمجھے ہیں جدر جدر میں کھڑا رہتا تھا جھاڑ کے نیچے یہاں تک زمین تک خود دیئے لوگ کے کچھ ملے گا لیکن ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو کیسے ملتا تھا کوئی ایسی سپاہ بھی میرے نے لیا ہی نہیں تھا لیکن محض یہ تھا کہ اتنا بڑا ایشو ہونے کے بعد میں سمجھے یوسف کو یہ جل سے ٹرانسفر کر دیں گے دوسری جل میں سمجھے اس وجہ سے میرے کو دوسری جل میں محضی جل میں ٹرانسفر کر دیا گیا اور اس کے تین مینے کے بعد میں میرے کو سزا ہو گئی سزا ہونے کے بعد میں تو میں تو متفرہ کو کوٹ میں اوپن چیلیز دیا تھا جج کے سامنے کہ آج سے تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی رائے تیری الٹی گنتی شروع ہو گئی جتے دن میں جیل میں اتتے دین ہی تو زندہ ہے اور میں تیر کو مار دوں گا سمجھے جو میرے پیٹ میں خنجل بھوکا ہے میں تیر کو مار دوں گا یہاں تک کہ میری بیوی کا بھی سٹیٹمنٹ آ پیپر میں جو بھاگ گیا اپنی پھاسی کا خنجل میرے ہزبین کے گلے میں ڈال دیا اگر میرے کو ملتا تو چپل سے مارتی تھی یہ سٹیٹمنٹ میری وائیٹ سمجھے سزا ہو گئی سزا ہونے کے بعد میں میں چھوٹا راجن سے بات کیا اور اس سے سب سے بات کیا میں نے بالو ڈوکرے سے ان لوگ سے بات کیا اور بالو ڈوکرے نے ہم لوگ نے مل کے متوپرائے کو مارنے کا پلاننگ بنا رہی سمجھے اس بیچ میں اس نے کیا کیا اور میرا بھائی جو تھا عبدالرزا وہ totally innocent آدمی تھا سمجھے میرے خاندان میں کوئی بھی کریمینل نہیں ہے سمجھے جب میرے بھائی کو دو ازار پانچ میں پانچ میں سمجھے پانچ میں دو ازار پانچ میں سمجھے ازار میرا بڑا بھائی جو عبدالرزا کا بڑا عبدالرزا سے بڑا تھا داؤد اس کے ساتھ میں بینگلور کے اندر گیلیکسی ٹیٹر میں کال فلم آئی تھی شاروک خان تھی اور ویوی کوبر اگرہ تھا کچھ بھوت کی فلم تھی دونوں گیلیکسی ٹیٹر میں پچھ دیکھ رہے تھے اس میں متفر آئی کا ایک خاص دوست جو ہم لوگ سے دوستی کیا ہوا تھا سمجھے اس نے کیا کیا کہ رضا بھائی کدھر ہو میں پچھ دیکھ رہا ہوں ٹیٹر کے بھار آؤ نا ٹیٹر کے بھار سے گیلیکسی ٹیٹر کے بھار سے سمجھے میرے بھائی کو پکڑے اور متفر آئی کے بنگلے پہ لکھے اس کو مارے کہ کون کون متفر آئی کے لئے کون کو آیا بتا اب جب اس کو کچھ معلومی نہیں تھا تو کیا بتائے گا سمجھے کیونکہ ہم آپ تو جانتے ہیں سر کہ ہم لوگ اپنی راز کی بات کبھی کسی کو بتاتے نہیں ہیں سمجھے اس گریب کو رات بھر مارا گیا اور مارنے کے بعد میں ممبئی جیل میں تھا تبی اترود جیل میں سمجھے کیونکہ حنیف کڑھولا کا کیج چالتا میرا حسوس لکڑے والے اور حمیت کڑھولا کا کیج چالتا اب میرے کرنا ٹک میں میرا نام کیسے ہوا سمجھے اور UP کے کچھ بڑے ڈان لوگ جن میں نام نہیں لوں گا ان لوگوں کا سمجھے ان لوگوں کے معلوم پڑھا کہ اس کے بھائی کو مروا دی اس کو فائدہ نیجی اتنا اوپن بول رہا سبھا سنگ تھا کور بابا گیبرین بچی پاندے اور کیا نام ان کا کشور گرکا پٹی ان لوگوں نے میرے کو سپورٹ کیے سپورٹ کرنے کے بعد میں بولے تو مطپر رائے کو مار دی تو کیا چھوٹا راجن کو معلوم پڑھ چھوٹا سنجاز سے بات کیا سنجاز نے اس کی وائپ سے بات کیا سنجاز اس کی وائپ نے بولی کہ نئی بھائی تم نے کامپرومائز کرائے پھر بھی روین لوگ نے مار دی سب بچی نے مار دیا ایسا 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 یہ اور راجن کمپنی بھی سنجاز کی بات سنتی تھی اس کا ریلیشن اچھا تھا کمپنی سے سنجاز نے منہ کر دیا چلو آننا نہیں اس نے منہ کر دیا تو چھوٹا راجن نے بولا کہ اس کو میں میری طرف سے دیکھ لوں گا کیا بیار Holz چلو بیار موسیقی